دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لے ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ وعلیٰ آبائی فی حاضر ساعت و فی کل سات من ساتلیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہو و زکاة و ان وطمت و فیہا تغییلہ بار الہ بانیان دفرش عذاب اچھایا منظور فرما مومنین و مومنات تر رایا عبادت شمار فرما جنہ مومنین نے میرے ذمہ دعائی لائین مالک علیم و بزات صدور اے مستجاب فرما میرے پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب دے نیک شرعی دلی مقاصر پورے فرما مالک بھائی سجاد احتمام اپنے دربار اشتبول فرما اس مجلس کے سواب اندجم اللہ مرہومین دے نام امال اچھمار فرما بارویں آقاد اجلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلوات صلوات پڑ نازم عبادت ہے سارے عبادت کرو باواز بلند صلوات اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دویں حد بلند کرو حیدری باواز بلند صلوات اللہم اعوذ باللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد صلوات السلام علیہ وسلم قد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم ٹھیک خیریت میرے انتہائی واجب القدر سید بادشاہ اور ذکر دیوارس موجودن اللہ انہوں دی زندگی دراز ساما ہے انہوں دے سایہ سارے سارت قائم رہے باوہ سید مختار حسین شاہ صاحب ایک ملک دی پہچان ہے میرے بعد موجودن انہوں دے کلوی دوالان دی خاطر اور چار سترہ فضیلتِ حسین و بادشاہ دین جناب دے گوش ہوگار کرنے چاہے اگر میز آج توڑے میرے نال سفر کرن تھا میں کسے باوہ جی آم مولوی خطیب دے فرمان گوش ہوگار نہیں کی تا میں جناب دے سامنے کائنات دے سچے رسول دے فرمان جس دی زبان دے وہی دے پہ رہے توجہ ہے باوہ زندہ سلامت رہو ماہ حسین دیزتہ دے وے ایسی زبان ہے جیڑی زبان اللہ دے حکم دے بغیر بسم اللہ باوہ جی مولا زندگی دراز فرمائے باوہ سیدہ بلحسن شاہ صاحب مالک ارشن دے رنگ لاوے سادہ مان ان فخر ان سادہ اب آدو شادروں میں تھوڑے جائے وقت چھے باوہ اردی موجودگی چھے میں جناب دے سامنے دو ہی سترہ فضیلت دیئے ایک جمل مسائل دے پڑ کے طالب دعا عام حسین دے فرمان جناب دے ذہنہ دے گوش گزار نہیں کیتا ایسی زبان جس دے اللہ دے حکم دے بغیر جری زبان نتک نہیں کر دی اس زبان نے زمان نے دے سامنے اچھے وازنال فرمائے زمان نے والے ہو حسین میرے بھی چھوے میں حسین ہی چھوے بھئی چکے چار ترائے شعبان تیترائے شعبان میرے مولا حسین بادشاہ دیا چار شعبان وفاد مالک دیا میں چانم بھی ایک جملہ حسین بادشاہ دی عزت پڑ دے ما چلو سارا دین جو مولد بل بل سنے ویتے سوندے رہا سو میں ایک جملہ فضیلت دا حسین بادشاہ کتنی عزت دا مالک ہے بھئی جس نے رسول فرمارے ہے حسین میرے بھی چھو ہے میں حسین بھی چھو ہوں تو کتنی عزت دا مالکوں سے حسین ترائے شعبان المعظم اکبر دا امیر بابا دنیتے آیا ہے شہزادہ علی اکبر دا بابا دنیتے حسین بادشاہ دی احمد تی اللہ فرمایا میرا محبوب میں حسین بڑھتے آ رہا ہوں جناب جبریل نو حکم دیتا ہے رحمان خالق جبریل صدرت المونتہ آ چھوڑ دے مالک تے کی بے ونیا فرمایا زمین تے لگوانے مدینے دا شہرے جتے ہر ویلے وینہ ہے ویلہ کے اتھے نوکر بان کے وینہ ہے اسے دروازے تے آج جیتے انو بھیجنا چاہنا جو حسین دنیتے آیا ہے میں اللہ بڑا خوش ہوں چھوڑی حسین منیتے یا مبارک بادی دیا میری طرف مبارک دے میں رحمت دو جہانوں اور اپنی طرف مبارک فرشت نال رلا عام دروازے تے نے پہ ویندہ اس دروازے تے ویندہ پہ ہیں جنہ دی وجہ تو اللہ کائنات بڑھائی ہے فرمایا میں کائنات بڑھائی انہان دے صدقے اس دروازے تے جا رہے ہیں اتھجا ہو جلال آپ نے نہ ڈسے وہ آجزی پسند نہیں جناب جبریل سارے بولو زنگیوں نے ہائی دری وہ آجزی پسند نہیں قدر دانو جناب جبریل کلے نہیں ٹورے کائی ہزار فرشتین انہا لیا انہ سفر شروع کیتا ایک جزیرے چو گزر رہے ہیں جتھے ہیں ایک ملک جہن دے پر کٹے ہوئے ہیں پر زخمین پر ہیں چو خون جا رہی ہیں زارو کتار رو رہے ہیں جبریل رک گئے پرواز رکھی اسا کیا بیکھی ہے تو یہ صاف ملک کال ہے اللہ جانے زمین تے کیوں ہیں وجہ کیا ہے یہ جانا زمین پاسے اترے ہیں نہ تے ڈٹھے ہیں نہ تے فتروں سے تے فتروں سے داؤرش کائی ہزار فرشت تے سردار انہیں گئے ہونے تے سزا ملے باوہ جی اللہ دے دربار چکھ دیں بہت بڑا دعویٰ کی تو سادکھلتا ممیشلی میرے جیسا کون ہے اللہ فرمائے جو دعویٰ کیتے ہیں تیرے کو لکائی دلیل یہ جو تیرے جیسا اور کوئی نہیں تے جو آکھیں میرے یہ کوئی نہیں دلیل دے دلیل کوئی نہیں اللہ پرخص لے سزا دیتی میرے دربار چکھ تے اتنی وڈے الفاظ فرمائے جا سزا ہے قدردان جزیرے دے چھے انتظار چھے کوئی ہوں ایسی ہستی دی آمد ہوئے جن دی وجہ تو اسے نو کر دی شفاق ہو جائے انتظار جناب جبریل اترے فرمائے خیرت ہے اسے کہ اللہ دی بار گئی بہت بڑا دعویٰ کیتے ہیں دلیل کوئی نہیں اللہ پرخص لے کینہ بندے اندھی نفیس جائی چوپ دی قسمیں کوڑے آو دے لوگوں میں توڑے مزاج بہتر جاننا پتنی کتنے بند ہیں اندھی سیر تو گلگ ازر سی اسے کہ اللہ دی دربار بہت بڑا دعویٰ کیتے ہیں تو دلیل کوئی نہیں فرمائے انتظار چاہے جو کوئی ایسی ہستی دی آمد ہوئے جن دی وجہ تو میں کوئی نجات ملو جے اور سر جناب جبریل پر فرمائے مقدر جاگ دے پہنی بطول دے ویڑے چاہے حسین دنیا تے آیا ہے کمالے تُسیں عزت والے لوگ حسین دنیا تے آیا ہے اسے کہ جبریل میربانی کر بھیرا بھیرا ہوں دے انہیں غیر غیران دے میربانی کر احسان کر لائے جا لائے ناویں مائے تدہ والزاں جدہ حسین احسان کر چھوے سی جناب جبریل نونا لے فترسنو اینا پھر سفر شروع کیتا مدینے پہلے ملکات کائنات دے سچی رسول نا لئی رسول دے نوری حتہ نبوس سلے فرمائے اللہ بعد سلام دے حسین دی آمد دی مبارک پہ دین دے نالے حکم انہتے فتروں سے کافیر سے تو مریضے بیمارے شفا منگڑے ہیں بادشاہ فرمائے کچھ نے پہلے آ جاوا یا بعد چھوے دی وڈی خوشی ہے جو حسین دنیا تے آئے عرشی فرشی مبارکہ دین دے پہنے آج ایڈی خوشی ہے جو میں مشروف آ تسی آ جائے مسکرا کے پہ فرمائے مولا جڑا آیا تقدیرہ بدلن اسے واسطے تاسا آئے حسین جو دنیا تے آئے کا دردانہ فرمائے ہونے اٹھے جاؤ جتے میں محمد رکھوے نا دروازہ ہے تے آ کھڑے انہما دی آئے تپڑی اندروں آئی حبش دی ملکہ زنجبار دی شہزادی جناب فضا جبریل خیر تہے اللہ بھیجے فرشتے نالے مبارک حسین لی دے وڑا آئے ہاتھ ایک مریض بڑا عرصہ تا ہوں شفاوستے آگے رہے ہیں حسین بادشاہ نوچاہ کے لائے ہو مولا دے وڑیو دے مبارک نال فترس دے پر مس کریں دے ہیں اللہ پر عطا کرے سی کوئی بڑی عظیم عقید دی مالکہ یا حبش دی ملکہ دی اکھچ اکپا کے مسکرا کے کھڑیا دے جبریل خیر تہے حسین نہیں حسین دے پینگیریاں دوریاں لگے نا اللہ پر عطا کرے دا ہے اتنا کریم بطول دا بچڑا حسین نہیں پینگ ہے دیا دوریاں جدہ پینگ ہے دینا مس کیتا پر مل گئے پرواز شروع پھر اسے آسمان تباوہ جی وانکے پھر وہ دعوی دعوی وہ کیتا سن جڑتے پہلے سزا مل لیا یہ زندگیوں نے بولو تو سی میرے نال جڑھیں دعوی تے سزا مل لیا کیڑھ دعوی پھر اسے آسمان تکھلو کے پیدا مم مسلی میرے جیسے کون خدا دی قسم جناب جبریل تو اپنا مقام چھوٹ گیا میکائیل تو اپنا مقام چھوٹ گیا تو ایک بید پاس دیکھ کے تو خدرس دے پاس دیکھ کے کھڑے دن خیر تے اگر ای ہو دعوی توجہ میرے علی پاس نیاز حسین اگر ای ہو دعوی کیتا اللہ پر خاص لے آج پھر ہو دعوی فرمایا جدہ پہلے دعوی کیتا دلیل کوئی نہیں اور اگر اللہ دلیل پچھے میں اللہ اکسا میں حسین دا آزاد کردہ گلام مہاں یا علی اگر زمانہ عظمت آل محمد پہچان ویندہ دربارہ تے بزارہ انہوں رول دینیاں نہیں آلی دینیاں ایک جملہ غربت تے سو میرے بعد شہباز پاکستان مالک زندگی دراز کرے ازدارہ چھوٹ پہنیاں قیدہ تے واد گئی رات آئے 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 یا مانا دی فطرہ تے کوئی قیدی رہا ہوئے تا وہ خوش ہوندے لیکن تیرے تے میرے امام دے زیوار لتھے تے رات واد گئی باکر امام پیو دے کڑیاں لے ہتھا تے بوسرہ دے کھڑا دا بابا زیوار جلتھے نیتا خوش ہونے آرات کیلو میں باکر جڑی زندگی مگدی آئے یونو شام سمائی وینہ میں تا موت مگدام ایکو زندگی مل گئی اور میں کائنات قربان کر رہا آدھا دانا زیوار لتھسنا تے رات اس بہین دی کبر تے آیا جنڈی انہا تھوڑی آئی تے دکھ دے رہا اور میں کائنات قربان کر رہا باکر دا بابا بہین دی کبر تے آکے جنڈ پیا آدھا داروئی گاٹ بہین دی کبر ترکھی یہ حال گئی کبر حسائن دے دی بیبیا دے سجیاد شکر تیرے زیوار لہگ آئے دی آدھا پرد انہا جدہ بہین گر کی تی و تگلی گر پوچھی ویر کیڑی شای جڑی مڈی کبر ترکھی ازا داروئی روک کھڑا دے مسوما شای مگری بند لٹ دور ازا داروئی دراد نام آیا بہین را جرنی ترکی پیاد چان ویر کیوں دور رکھنا آئے مہیڈی کبرو تی مہیڈ پا وڑ نائی چائی وان جے ملگ چول مہیڈ اسگار دا مہیڈ کبر د ویچ ازا داروئی جدہ بھیرہ اٹھائی مہن لگا تی بہین دی کبر ہال گئی روک پیاد سجاد مہیڈ تو وطر تی وین دا پی مہی کو جھ مگ دی سیاد دا بہین سوچ کے مگے مہیڈ بزار کھا گے روک پیاد سجاد مہی کو زر دولت نہیں مگنا کھا مگ نی بہین دی وین ود گے تی روک پیاد سجاد بہ پاند کت آئے باز آر آگا او تائی ڈا وقت آیا مان ویچ لنگ پی آ وطن وین او توڑ ہون تا کار تب دی لہ جو دا آد ی رات رو آق میر ی بھائی نا آل 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 آل